بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب جینل دراز والے اچھا آج ہمارا ٹوپک ہے وہ دراز کے کمپلیٹ کورس کے اوپر ہے کہ بھائی دراز کا جو کمپلیٹ کورس ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں فری میں یہ پیڈ کورس بھی جو ہے وہ ہم کربا سکتے تھے ٹھیک ہے جو لوگ جہاں پہ بیچ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ فی سپورٹ نہیں کر سکتے ان کے لئے یہ کمپلیٹ کورس ہے اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ دراز سے جا کے چارجز پی کرتے ہیں فیس پی کرتے ہیں تو یہ آپ کے بہت بڑی بیوکوفی ہے جس میں کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو ہم نے مس کیا ہو ٹوٹل جو ہے اے ٹو زی جو ہے وہ دراز کا بتائے گیا اس میں ایک ایک سٹیپ بتائے گے اور لائیو بتائے گے لائیو پروڈکٹ ہنٹنگ بھی ہوگی سورسنگ بھی ہوگی کوئی بھی ایسا یوٹیوبر نہیں ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ سورسنگ کہاں سے کرنی ہے اور ہنٹنگ لائیو سارا کے سارے ٹوٹل میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ اس کا در مس نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک پوائنٹ بتا دے بندہ کہ یہ مس کر دیا آپ نے اور یہ آپ نے نہیں بتایا کر ایکسپرٹ بھی بیٹھے تو وہ بھی اس ویڈیو کو دے سکتے ہیں کہ کوئی چیز ہم نے مس کیوں کچھ بھی نہیں لائیو ہنٹنگ ہے لائیو سورسنگ ہے آرڈر بھی آیا ہے آرڈر کو بھی فلفل کیا ہے اکاؤنٹ کریشن سے لے کر آرڈر آنے تک کمپلیٹ جو یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک سونا ہے کہ آپ فری ویڈیو سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹائم ویس نہیں کرتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ اپ اکاؤنٹ کریشن ہے تو الحمدللہ اکاؤنٹ کریشن سے سٹارٹ لے کریں گے اور ٹوٹل آپ ون بے ون جو ہے آپ نے چیک کرنے اور اس کے بعد میں اکاؤنٹ کس طریقے سے کریشن کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے دراز کا جو سنٹر ہے ادھر آنا ہے وہاں پر آنے کے بعد آپ نے سائن اپ کر کے اپنا جو موبائل نمبر ہے اس کو ویریفائی کرنا ہے ٹھیک ہے سلائٹ سے ویریفائی کریں گے اور ویریفائی کرنے کے بعد ہمیں ایک کوٹ جو ہے وہ مصول ہوگا ہم جو ہے وہ اس کوٹ کو ادھر اوپشن کے اندر جو ہے وہ پوٹ کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم اپنا پاسورڈ لکھیں گے اس میں capital لکھنا ہے فاسورڈ اور اس میں کوئی نمبر جو ہے وہ کر کے اس کو ہم سمیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہے ہمارے پاس اس کا پاسورڈ آگے اس کے بعد ہم نے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے اپنا سٹور کا جو نیم ہے وہ رکھتا ہوں کپڑے والے اور جو اس کی مطلب کے ویریفیکیشن ہے نمبر کی ویریفیکیشن الگ ہوتی ہے جی میل کی ویریفیکیشن دونوں کی جو ہے وہ الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دنوں ایڈ ہوگئے ہیں نیکسٹ کر دوں گا اب یہ مین اپشن یہ آتا ہے کہ ہمارا اڈریس کیا ہے ہم نے جو اپنا اڈریس دیا ہوئے وہ اڈریس یہاں پر پوٹ کرنے ہے کہ ہمارا جو اڈریس چیزے ہم رہ رہے ہیں تاکہ ریٹرن اور ڈیلیوری فیلڈ جو ہے وہ ہمارے اڈریس کے اوپر ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کمپریٹ اڈریس دنے ہیں یہاں پر لوگ کافی ایشو کرتے ہیں ہمارا ٹیس ویریفائی نہیں ہو رہا بھائی آپ پورا لکھا کرو سٹریٹ نمبر ہاؤس نمبر چاہے آپ کو سٹریٹ نمبر ہاؤس نمبر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لکھ دیا کرو تاکہ جب رائیڈر آئے تو اس کو بھی مصول ہو جائے اور دراز کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی ٹھیک سے ویریفائی ہو جائے یہ سارا کے سارا ٹھیک ہے اچھا آئی ڈی کارڈ کا جو ڈوکومنٹس آتی ہیں وہ وہاں پر ہم جو ہے اس کو فرنٹ کے اوپر ہم جو ان کی فرنٹ پچھر ہے اس کو لگائیں گے ٹھیک ہے جو ہے وہ کیپچر کیسے اس کے آئی ڈیٹیلز۔ حیفی کوئر ہم نہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ان دونوں کی جو پچھر ہیں آپ نے آپ نے اپنے لکل اکاؤنٹ کو برٹا 됩ہ لوکل اگاونٹ پر کوئی بیشو نہیں ہوتا یار کہ آپ کے لئے کس طریقے سے کام کرنا ہے سمپل آپ کو بینک چاہیے چیک بک کی پچر چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے آئی ڈی کارٹ چاہیے ہوتا ہے اور سمپل اب یہاں پر ہم نے تینوں کے تینوں جو پچر ہیں اور چیک بک کا جو آئی بیئن نمبر ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم نے پٹ کر دیا ہے اچھا کوشش کیا کریں کہ جو چیک بک کے اوپر جو کام ہو رہا ہے نا آپ کا جو یہ اس کی آئی بیئن نمبر ہے برانچ کورڈ ہے بینک نیم ہے یہاں پر لوگ ایشو کرتے ہیں آپ نے آئی بیئن نمبر ڈال دیا آئی بیئن نمبر ڈالنے کے بعد آپ نے اپنا وہ بینک اکاؤنٹ نمبر بھی ڈال دیا برانچ کورڈ لوگ غلطی کر دیتے ہیں وہ پیمنٹ فس جاتی ہیں لوگوں کی اور بینک اکاؤنٹ کا جو نمبر ہے وہ غلط طریقے سے انہوں نے کر دیا ہوتا ہے تو اس کا خیال کیا کریں بھائی اس طریقے سے نہیں ہوگا اس طریقے سے جو ہے وہ فس جاتے ہیں تو سمپل یہاں سے آپ نے جو ہے اکاؤنٹ کر لینا ٹھیک ہے یہ آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا ٹھیک ہے نیکسٹ ہم کیا کرتے ہیں لوکل اکاؤنٹ بن گیا بزنس اکاؤنٹ میں آپ کے بزنس ڈوکومنٹ جو ہے وہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں آدھر وائز کوئی بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو صرف یہ اکاؤنٹ کریشن ایک دو تین منٹ میں ہمارا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہمارا سیکنڈ سٹاپ ہے اُدھر جلتے ہیں سکرین کے اوپر نیکسٹ ہمارا کون سے اچھا اکاؤنٹ کریشن کے بعد ہمارا جو سیکنڈ ٹوپک ہے وہ تھا کمپلیٹ پروڈکٹ ہنٹنگ اکاؤنٹ بن گیا اکاؤنٹ بنانے کے بعد دوسرا سٹیپ ہمارا کیا تھا پروڈکٹ ہنٹنگ کا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کیس طریقے سے کریں کمپلیٹ پروڈکٹ ہنٹنگ ٹھیک ہے اس کے علاوہ نہ کوئی میتھڈ ہے اور نہ کوئی ٹیکنیک ہے کہ آپ جس کے ذریعے پروڈکٹ ہنٹنگ کر سکے سارے کے سارے جو ٹیکنیکس ہیں سار ہزارئی intersection شیڈ ہو سارے کے سارے جو میں بہتر ہیںکو ڈسکرائب کر دوں گا کر اک آگا chronique اپ وہ کس طریقے سے کرنی ہے درازو پر ٹیک ہے 72 بھی drei بھی چا اس کے علاوہ میتھڈ میں تڹڈ بھی ٹیک ہے اس کے بعد ٹوالے میتھڈ بھی زائے کے سارے سے مین نے ڈسکرہ دیسگس کرنے آج آپ کے سامنے ٹھیک ہے نئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ پیڈوہ جو وہ آپ کہیں بھی نہ کریں ٹھیک ہے تھیک ہے اس کے ٹوپک ہے کونسا دوں گا جس میں نیچے آپ ڈسکرپشن کے اندر جو آپ کو یہ پوڈکٹ ہنٹنگ کی جو پوپر شیٹ ہے وہ مل جائے گی ٹھیک ہے جس کے اوپر آپ مینویل تو پوڈکٹ ہنٹنگ کریں نایا سیکھیں تو صحیح کے کس طریقے سے کام کریں دراز کے اوپر ٹھیک ہے اب ہے کیا ہم نے جانا ہے دراز شوپنگ کے اوپر ٹھیک ہے جو دراز کا پروفیشنل ایپ ہے جو پرسنل ایپ ان کا ٹھیک ہے اب ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر یہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہاں پر جو ہے ڈیفرنٹ پروڈکٹ سال رہے ہیں ڈیفرنٹ پروڈکٹ کی سیل ہو رہی ہے آپ نے کرنا کیا ہے اگر فسٹ میتھر تو یہ ہے کہ آپ نے فلیش سیل جو اوپن کر لی نہیں یہاں سے ٹھیک ہے ادھر جتنے بھی پروڈکٹس ہیں جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے دیکھیں ڈیلی روٹین میں بھی اگر میں یہاں دیکھوں تو مجھے کچھ ایسے پروڈکٹس مل جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ یہ قریب قریب یا فیس بک کے اوپر ادھر ادھر لوگ یہ بھائی پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں اگر آیا کہ آپ کو پروڈکٹ کوئی مل جاتا ہے جس میں یہ ہے سین کے یار یہ ہمیں فلان جگہ سے مل جائے گا تو پھر بہت اچھی بات ہے ہم اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سورسنگ ہمیں مل جانے چاہیے ابھی فلاور ہے مل گیا ہے اسی میں سے اگر ان پروڈکٹ کو one by one سرچ کریں اس کا نیم جا کے فیس بک کے اوپر جو ہے وہ جا کے سچ کریں آپ کو اسے ٹائم جو ہے وہ مل جائے گا کہ کون بندہ جو ہے وہ پروڈکٹ اس ٹائم دے رہا ہے اس ٹائم پروڈکٹ جو ہے وہ سوڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ڈفرنٹ بندے جو ہے وہ یہ پروڈکٹ سوڈ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں سے جو ہے وہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دوسرا طریقہ کیا ہے کہ بھائی انہیں کے جو ہے آپ نے واقعی سٹور جو ہے وہ چاہتے ہیں جو پڑکٹ سے اول ڈاوٹ ہو گئے ہیں نا ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بھائی ان کے جو سٹورز ہیں ادھر جا کے وزیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ سالے کے سالے پڑکٹ جو ہے وہ ہمیں مل جائے ہیں وہ کیسے ہوگا اب اس میں سے میں پڑکٹ ڈھولتا ہوں جی یہ بالا ٹھیک ہے ٹی نائن ٹریمر والا اب یہ ٹی نائن ٹریمر جو ہے کتنے لوگ سیل کر رہے ہیں وہ کیا سین ہے اس کا یہ مجھے جارویس جو ہے وہ فری بتا دیتا ہے ٹھیک ہے اب جارویس کی جو اکسیس ہے وہ آپ کو فری میں مل جائے گی ٹھیک ہے سیمپل اچھا یہ جارویس جو ہے وہ مجھے بھی شو کر دے گا ٹھیک ہے اس کی سارے ڈیٹیل اچھا یہ جارویس دیکھیں مجھے بتا رہا ہے کہ اس کا اتنا سٹوارک ہے اس کا اتنا ڈیٹا جو ہے وہ جا رہا ہے اور یہ سارے کی ساری جو ٹیٹیلز ہے یہ مجھے جارویس جو ہے وہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہم نے یہاں سے ادھر اس کے لیچے سٹور آنا ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے یہ سٹور اس کا گڑا ہے سورڈ بیر پوکٹ ٹھیک ہے پکڑ نا ہے اور جتنے بھی جو اس کے پروڈکٹ ہیں ٹھیک ہے جو یہ اس کے پروڈکٹ جھا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اس ٹھیک ہے سارے کے سارے ٹھیک ہیں اب ہم نے کہنا کی ہے ان پروڈکٹس کا ہم نے کرنا ہے وہ کس طریقہ سے کرنا ہے کہ بھائی یہاں سے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے یہ دیکھیں یہ سارے پروڈکٹ جو ہے اندراز کے اوپر ہمیشہ ہو رہے ہیں یہ باسکربر شور ہے یہ سارے کے سارے پروڈکٹ اس کے ٹوپ کے اوپر جا رہے ہیں اگر ہم ان میں سے کسی ایک پروڈکٹ کے اوپر بھی کام کرتے ہیں نا تو ہم اس لیے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی ہنٹنگ کرنی کیسے اب یہ سیم پروڈکٹ آپ نے واک ان سٹو ہر سٹور میں سارے کے سارے پروڈکٹ آپ نے اٹھانے ون بے ون ٹھیک ہے سیل اب کون سی تھی یہ میں آپ کو بیک کر کے دکھاتا ہوں گی یہ ساری سیل جا رہے تھی ان کے سارے کے سارے پروڈکٹ آپ نے اٹھانے اور سب کے جو ہے سٹور ویزٹ کرنے اور جو آپ کو پروڈکٹ اچھا لگی آپ نے دھون لینے پہلا کیا میں تھا کہ سارے پروڈکٹ دیکھیں ٹھیک ہے جو پسند آتا ہے جو آپ کو پتہ دلے گی اس کی نیونٹی تو مجھے مل رہی دی اس پروڈکٹ کو اٹھا لیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ کہتا ہے کہ ان سب کے جو سٹور ہیں وہ آپ نے واق کرنے دیکھنے کے بھائی ان کے سور کے پر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ سیل ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کو ہنٹنگ شیٹ جو ہے اس کا میں تھوڑا سا بتا جاتا ہوں اب یہ ہمارے پاس جو شیٹ بنی ہوئی ہے اس پر نمبر آف لسٹنگ ہے کہ ٹوٹال لسٹنگ کتنی جا رہی ہیں پھر آتا ہے کہ پاکستان کی لسٹنگ کتنی ہے پھر فل فل بیترات کی کتنی ہے فور سٹار کتنی جاری ہیں فائیو سٹار کتنی جاری ہیں یہ بریکیبل ہے نون بریکیبل ہے پروڈکٹ کا نیم آ جائے گا یہاں سے یہ ٹوپ فائیو لسٹنگ کا ڈیٹا ہم نے کٹھا کر لینا ہے وہ بھی ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے پروڈکٹ ہٹنگ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے لائیو ٹھیک ہے اور یہ سارا کچھ اب یہاں سے ہم جو اپنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے واچ سیٹریڈر اچھا یہ ہمارے پاس جو ہے تاگئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پروڈکٹ ہنٹنگ لائیو کیسے سے کرEMی ہے ٹھیک ہے اب یہ پروڈکٹ ہمارے پاس آگیا ہے اس کے ٹھیک ہے آپ نے بھی سیم ایڈرٹی سب سے پہلے دیکھیں آپ کے پاس ویب سیٹ نہیں ہے آپ کے پاس پروڈکٹ نہیں ہے آپ کے پاس گروپ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کہاں کہاں سے جو ڈسکرپشن کے اندر گروپ پی لنک بھی ڈال دوں گا کہ بھائی وہاں سے آپ نے پروڈکٹ آپ کو مل جائیں گے سارے پروڈکٹ ہنٹنگ کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پروڈکٹ پڑے ہوں اور آپ نے دراز گوپر سیچ کرنا ہے کہ آیا کہ یہ پروڈکٹ کتنے کا سل ہو رہے کیا میں سل کر سکتا ہوں آپ کیا کرتے ہو پہلے پروڈکٹ ڈھون لیتے ہو اس کے بعد سورسنگ کا کیا مسئلہ آتا ہے کوئی سورسنگ کروائی نہیں جا ہوتا اور کروا رہا ہوتا ہے تو وہ کافی کسٹلی ہوتی ہے وہ پروڈکٹ کا پھر فائدہ نہیں رہ جاتا آپ کے پاس پروڈکٹ ہاتھ میں ہوں پھر آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کریں نا پھر مزا ہوتا ہے اب یہاں سے پروڈکٹ جو ہے وہ میں سارے سیچ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے پروڈکٹ جو ہے وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اسی ویب سائٹ پی آنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جو ہے کوئی سپوڈکٹ دیکھنے ٹھیک ہے ابگی پروڈکٹ جا رہی ہیں جی یہ ہوتی کے بروڈکٹٹ ہوں سیل نہیں کر سکتے تو اس میں کچھ چینی کے پروڈکٹس ٹھیک ہے پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی ہم دیکھ رہتے ہیں کون کے ان کے اچھے جب آپ یہاں کب کیٹٹ جا رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈیفرنٹ پروڈکٹ مینی کیڈز پیانو یار اس کی اوپر ایسے پڑھیں ہیں آپ مانو کی جو دراز کے اوپر سہلیں نہیں ہو رہے صرف ہم نے سٹیپ لین ہے دراز کے اوپر کام سارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جتنے پیسیز ہم چاہیں گے ہمیں جو ہے وہ یہ پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے سارے کے سارے آئیٹم جتنے بھی چاہیے یہ ویب سائٹ ہمیں پروائیڈ کرے گی چاہیے میں بلک میں چاہیے 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 یہ جو ہے بندہ ان سے پرسنل کونٹیکٹ نمبر جو ہے وہ میں بتا دوں گا آپ کو کہ کیسے کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور ان سے ہم نے پڑکٹ جو ہے وہ کیسے لینے سارے کے سارے آچھا ان میں سے کوئی پڑکٹ جو ہے وہ میں سیچ کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے کا جو ہے وہ سیل آوٹ ہو رہا ہے اچھا ان میں سے میں پڑکٹ جو ہے میں زیادہ تار جو ہے کوئی پڑکٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی اچھا یہ ٹویلٹ سیٹ کور ہے اب یہ پڑکٹ میں دیکھتا ہوں اب دیکھیں پڑکٹ میرے پاس آ گیا اب اس کو میں دیکھتا ہوں زراز کے اوپر کہ یہ کتنے کا سیل ہو رہا ہے نا یہاں پہ وہاں سے تو میں مل گیا دوستو نوبر بے گا ہم یہاں پر یہ کتنے کا سیل ہو رہا ہے جی یہ اس کیٹیگری میں ایک ہزار چار پڑکٹس ہیں اور ایک ہزار چار پڑکٹ کے اندر کتنے لوگ جو ہے وہ اس کو سیل کریں وہ کتنے کا سیل کریں نا اسے ملتا ہے جو تا بھی پڑکٹ ہوگا اب یہاں پر یہ پڑکٹ پانچوٹ سٹھ روپے کا سیل ہو چل لو جی چھے سو تین روپے کا سیل ہو رہا ہے وہ سو یونٹ جو سیل ہو گئے ہیں تو یہ پڑکٹ ہے شاہ تین سو کا پڑکٹ نظر آ رہا ہے پڑکٹ کے اندر ڈیلی ابھی میں نے ویب سائٹ ہی اوپن کیا مجھے پڑکٹ جو ہے وہ مل گیا لو کہتے ہیں پڑکٹ نہیں ملتے اب کیا کرنا ہے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ میں اس میں ڈالتا ہوں اب نمبر آف لسٹنگ کتنی ہے ٹوٹل ہمارے پاس نمبر آف لسٹنگ جا رہی ہے اس کی ایک ہزار چار ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی ایک ہزار چار جا رہی ہے اس پڑکٹ کی لسٹنگ اور پاکستان لسٹنگ کتنی ہے اس کے دیکھنے کیلئے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے یہاں سے مجھے یہاں سے جو ہے اس کی لسٹنگ جو ہے پاکستان کی دیکھنے پڑے گی ٹھیک ہے وہ کتنی ہے چائنہ میں بھی لوگ سیل کر رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز کا یہ ایک سوئی کانوے صرف دو سو لوگ جو ہیں وہ پاکستانی جو ہے وہ اس کو سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک سو اکانوے لسٹنگ جو ہے وہ پاکستانی ہے باکی چائنہ کی لسٹنگ ہے اور پاکستان ختم کر دیتا ہوں اور پاکستان دیکھتا ہوں کتنے لوگوں نے کیا ہوئے اس پوڈک کو چھے لوگوں نے اس کو پاکستان کیا ہوئے چھے لوگوں نے مطلب کہ اس پوڈک کے اوپر کام جاری ہے ٹھیک ہے چھے ہے لائیو لسٹنگ میں کہتا ہوں کہ ایک ہزار چار ہیں فور سٹار لسٹنگ دیکھنی ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں فور سٹار لسٹنگ پہ میں یہاں پہ کلک کروں گا کہ بھائی فور سٹار لسٹنگ کتنی ہے فور پیزراز کو ختم کر دوں گا ٹھیک ہے سمپل اب ہمارے پاس جو ریزالٹ آئیں گے ٹھیک ہے وہ کیا ہیں اچھا یہاں سے میں فور سٹار جو ہے وہ کر دیتا ہوں کہ میں پتہ لگ جائے کہ بھائی فور سٹار لسٹنگ جو ہے وہ کتنی ہیں یہاں پر فور سٹار لسٹنگ جا رہی ہے یہ 87 87 جو ہے وہ فور سٹار لسٹنگ ہے ٹھیک ہے اور پائی سٹار لسٹنگ کتنی جا رہی ہے پائی سٹار لسٹنگ بھی ایسی اس طریقے سے میں پڑکٹ ہنٹی کریں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ پائی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں پائی سٹار لسٹنگ کتنی ہے 36 جو ہے ٹوٹل جو ہے نا چھتیس بندے بیٹھے ہیں جن کی جو ہے لسٹنگ پائی سٹار جا رہی ہے پھر یہ ڈیٹا ہو گیا پھر یہاں سے آپ نے ٹوپ فائیو کا ڈیٹا اٹھانا ہے میں ساری ویڈیو پر کروں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو اس پر آپ نے اس کو کلیر کر دینا ہے سارے ڈیٹا ٹھیک ہے اپنے یہاں سے ٹوپ فائیو کو اٹھانا ہے ٹوپ فائیو کون سے ہیں پہلا بیٹھا ہے بندہ یہ بھلا جو 600 رپے کا سیل کر رہا ہے پھر نیچے آئیں گے اس میں اور بھی لوگ ہوں گے جو ہمارا پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں 639 رپے کا سیل کر رہا ہے بہرہ ہیں اس کے ملک کم ہے اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں اچھا میں نے سیل کر دیا اب یہ 713 رپے کا بھی سیل ہو رہا ہے یہ دیکھیں اپنے ویب سائٹ ملے سیمپل آپ نے پروڈکٹ اٹھایا اور اس کو جانے لیا ٹھیک ہے اپنے اچھا اس پروڈکٹ کی جو ہے نا میں لسٹنگ بھی کر دوں گا لائیب آپ کے سامنے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دراز کا پیج جو ہے وہ اپن کر لیتا ہوں میں اچھا ایک لسٹنگ کماری ہوگی سیمپل لسٹنگ کیا ہوگیا فلیس سیل میں جا کے پروڈکٹ دیکھنے ہیں اور اس کو سیلز وغیرہ دیکھنے ہیں وہ کیسے دیکھنے ہیں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ one by one product open کریں گے one by one product open کرنے کے پاس سیمپل آپ نے جارویس جو ہے اس کو use کرنا ہے کہ کسی سیلز جا کتنی رہی ہے اس پروڈکٹ کو آپ نے دراز کو پر سیچ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب جیسے یہ پروڈکٹ تھا ٹھیک ہے اڈجسٹیبل بوڈی ٹھیک ہے اب اس کو میں open کرتا ہوں تو اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے سیلز کتنے جا رہی ہے نا ڈیلی اور مطلی سیلز کتنے جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کا profit calculation اب اس کا seven month جو ہے وہ اس کی age ہو گئی ہے اب میں اس کو view dashboard کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو یہ ہے کہ جارویس بلکل فری ہے اگر اس کے پیٹ بھی لینا چاہیں تو 800 روپے کی جو ہے وہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو چیز کو چھوڑیں ٹھیک ہے آپ نے صرف جو ہے اپنا کام نکالنا ہے فری کا جو ہے یہ جارویس پروائی کر دیتا ہے نا ہمیں یہاں سے یہ ہے کہ اس کی جو سیلز ہے یہ دیکھیں یونٹ میرے پاس اس پیڑی ہے ایک سو نوے یونٹ ایک سو اٹھانوے تھرٹی ڈیلز میں سیل ہو رہے ہیں اس کی یہ سارے کی سارے ڈیٹیلز میں جارویس بتا دیتا ہے ایک سو اٹھانوے یونٹ جو ہے وہ سیل ہو رہے ہیں میں اکتیس پیپل اس کو ویشلسٹ کیا ہوئے اس پروڈکٹ کو آپ نے اٹھا کے دراز کو اوپر سیرچ کر دینا ہے کہ بھائی یہ کتنے کا جو ہے وہ سیرچ ہو رہے فلیر سیل میتھڈ تھا واکن سٹور میتھڈ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ویب سائٹ سے ہم نے پروڈکٹ ہنٹ کیا تو پروڈکٹ ہنٹ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اب نیکس کون سا ہوتا ہے مینوال ہنٹنگ ہوتی ہے مینوال ہنٹنگ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کون ساتھی بتا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اب وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سمپل اس کا سٹورک دیکھ رہے ہیں جارویس میں لیکن مینوال ہنٹنگ کا زمانہ ہی ختم ہوگی کیونکہ ہمیں سٹورک سارا کو جارویس بتا دیتا ہے سٹورک کیا ہے اس کا تیرہ کنٹرول یوں کرتا ہوں میں پھر کنٹرول ایف کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی سارے ڈیٹیلز مینوال بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایس ٹی او سی کے سٹورک آگیا ہمارے پاس تیرہ یونٹ پڑے تھے ادھر بھی ہمیں بتائے گا کہ بھائی اس کے تیرہ یونٹ پڑے ہیں تو سمپل ہے اتنا کوئی اس میں مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے کام کرنا اب یہ دیکھیں اس کو میں آپ دکھاتا ہوں نیکسٹ پیڈ انٹر کرنا ہے آپ نے سٹورک یہ دیکھیں یہ تیرہ سٹورک آگیا نا یہ یہ رہا یہ مینوال ہنٹنگ ہے یہ ہم نے دو سال تین سال پہلے جو ہے وہ اس کو کرتے تھے مزید اچھا کرنا ہے یہ پڑٹ کے لیے لیکن اب ضرورت نہیں ہے اس سے یہ سمپل لسٹنگ ہے یہاں سے میں نے یہ پڑٹ جو ہے وہ ایک ہنٹ کیا آپ کے سامنے ٹھیک ہے اس کا پروفٹ مارچن بھی سارا کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے کیا سین ہے اس کا سارا ٹھیک ہے تو سمپل ہے کوئی تنا مشکل نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم دراز کو کیسے کریں اس کو کیسے لے کے جائیں ٹھیک ہے تو سمپل ہے یہ سارا بھی پتا چل جاتا ہے آپ کو کہ سارا ریونیو کتنا地 ورح ہے اور کیا ہے اب ہم جاتے ہیں اپنے پاور پوائنٹ کے اوپر پاور پوائنٹ کو اوپر بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم نیسٹ کیدھر گئے ہوئے تھے کیا سین کر رہتے ہو مین یہی کام ہے اس کے علاوہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دراز کو مشکل لگتا ہے آپ کو فیڈ کام ہم نے کرنا ہے فیسٹیز پیڈ کرنے ہاں صرف آپ یہ ایک ہوگیا پروڈکٹ ہنٹنگ ہو گئی اب آ جاتی ہے پروڈکٹ سورسنگ پروڈکٹ سورسنگ کہاں سے کرنی ہے ٹھیک ہے سورسنگ کے لیے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے ہم میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں کہ پروڈکٹ سورسنگ جو ہے ایک ویب سائٹ بتائیے آپ کو واسے ٹریڈر اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا ایک دو اور ویب سائٹ کا بھی دے دوں گا اور جو سورسنگ ہم کروا کے دیں گے ہمارا یوٹیوب پر کام کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ کو کمپلیٹ سورسنگ جو ہے وہ بتائیں کہ بھائی پروڈکٹ سورس کہاں سے ہوتی ہے پروڈکٹ کو سورس کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک تو یہ ہو گیا پیر آ جاتا ہے پروڈکٹ لسٹنگ کمپلیٹ ایس ای او ٹھیک ہے اب پروڈکٹ پروڈکٹ کی جو لسٹنگ ہے کمپلیٹ وہ ہم کرتے ہیں کہ بھائی پروڈکٹ کو جو ہے اس کی میں پیچر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ساری کے ساری ٹھیک ہے صرف ایک منٹ کا ٹائم مجھے لگے گا اب وہ پروڈکٹ جو ہے وہ میں نے اس کی لسٹنگ جو ہے میں پکڑ لیتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ پروڈکٹ کی لسٹنگ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے ساری ٹھیک ہے اور آپ کے سامنے لائیو لسٹنگ بتاؤں گا اور کمپلیٹ ایس ای او بھی بتاؤں گا کہ بھائی اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے یہاں سے ہم جو ہے اپنا دراز سیلائر سنٹر جو ہے وہ لوگن کر لیتا ہے فریش اکاؤن ڈیو اکاؤنٹ اس کو پر لسٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے سارا کے سارا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہو کہ یار کس طریقے سے دراز کو پر لسٹنگ کرنی ہے میں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے تو کر لیتے ہیں ان کو آٹرز نہیں آرہو تو جب لسٹنگ یہ آپ کی نہیں ہے ٹھیک تو آپ کو آٹر کیسے آئیں گے آپ کو پروپر آپ کیسے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے وہ ہم اکاؤنٹ جو ہے لوگن ہے میرا میں اس کو لوگن کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے جو ہم کام کر سکتے ہیں اچھا یہ یہ ہمارے پاس نیو سور تھا بلکل ٹھیک ہے اس کو پروڈکٹ میں جاتے ہیں پروڈکٹ میں جانے کے بعد ہم کرتے ہیں کیا کنا ہے پروڈکٹ لگانے ٹھیک ہے ہم یہاں کریں گے ایڈ پروڈکٹ کے اوپشن کے اندر کلک کریں گے جو ہم نے پروڈکٹ ابھی وہ دیکھا تھا واشروم سیٹ کور والا تو ہم نے کیا کرنا ہے وہاں سے سیمپل پچچر جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے لوکل اپلوڈ میں جانا ہے اور یہاں سے جو پچچر ہے نا وہ ہم نے ساری کے ساری اٹھا لینی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ پچچر جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں اس کو میں ایک اور ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو لوگوں کی پچچر ہے کنفرم ٹو اپلوڈ ہو گیا اب یہ ہمیں جو ہے کنفرم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پرائز وغیرہ بھی ہمیں دراز سے دیکھنی پڑے گی کہ بھائی یہ کتنے کا سیل ہو رہا ہے اچھا یہ ہمارے پاس جو ہے پروڈکٹر شو ہو رہا ہے جی کتنے کا سیٹ سیٹ کور میں لکھ دیتا ہوں اچھا یہ اس کی ڈیٹیلز ہم نے اسی کی اٹھانی ہے جو ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ سیل کر رہا ہے نا اب یہ چھے سو تین ارپے کا سیل کر رہا تھا چھانویں ریوز تھی تو میں اسی کوئی پکڑوں گا جو بھائی تو جتنے کا سیل کر رہے ہم بھی اس نے کئی سیل کریں گے لیکن کم پرائز میں سیل کریں گے آپ جاتے سیل کر لیو آپ دو سو روپے کم آ رہا تو ہم جو ہے وہ سو ڈیڑھ سو روپے کمائیں گے ٹھیک ہے اس کے مطابق جو ہے ہم سیل لے کے آنے چاہتے ہیں اب اس کا جو ہے وہ نیم پہلے میں کاپی کروں گا سارا کے سارا اس میں ویریشنز بھی ہیں اس پروڈکٹ کی نا ساری اب یہاں سے میں کنٹرول سی کرتا ہوں اور نیکس جو ہے اس کو میں پکڑ لیتا ہوں جو بھائی یہاں سے ٹھیک ہے اب یہاں گیا ہمارے پاس اب یہاں سے جو ہے وہ ہم اس کا پروڈکٹ کا جو نیم ہے کنٹرول بھی کرتا ہوں میں پھر نیچے بھی کنٹرول بھی کرتا ہوں تاکہ یہ اودو میں نہ ہوئے تو یہاں سے ہم کرنے کے بعد اس کو اوکی کر دیتے ہیں اچھا یہ ہو گیا اس کا نیم اس پر کٹیگری آ جائے گی کل کون سی ہے وہ پسٹ کٹیگری ہے ٹویلٹ کور والی ہم جو ہے وہ اس کو ڈن کر دیتے ہیں ٹویلٹ کور والی کو اب یہ یہاں سے ٹن ہو گیا اب برینڈ ہے اس کو ہم کر دیں گے نو برینڈ شوپ ہے شیپ اس کی جو ہے راؤنڈ ہے سمور آٹریبیوٹس اس کو اوپن کریں گے آپ تو یہاں سے یہ موڈل ہے اس کو چھوٹ دینا ہے ایکس پس ڈیلیوری ہے ملتان کر دینا ہے میں نے پیٹرن اس کا اپنے طرف سے آپ نے کہا جانا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کئی ہم کر رہے ہیں کوئی نہیں ہے اس میں اتنا خاص اب یہاں سے پروڈکٹ ہائی لائٹس آ جاتی ہے اس میں لوگ کافی زیادہ شکرتے ہیں کہ پیٹ پرموشن امیج جو ہے وہ ڈالتے ہی نہیں ہے پروڈکٹ کی کہ بھائی یہ امیج لازمی ہوتی ہے اس کو اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ جب لسٹنگ کرتے ہیں اس میں ویڈیو جو ہے وہ لازمی ڈالا کریں آپ ملتا ہے ویڈیو کا جو لنک ہے وہ آپ نے کیسے بنانا ہے کیا کرنا ہے سارا سین یہ آپ کو یہ ہوگا کہ فیس بک پیج پر ایک فیس بک پیج بنائیں فیس بک پیج بنانے کے بعد آپ نے وہاں پر جو ہے اس کی ویڈیو بنا لینی ہے کینوا سے یہ ایڈٹ کر کے ساتھ جب ہم سوٹ ڈیکوریشن کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اب یہاں پر میں اس کو یہ کر دوں گا اس کی ڈسکرپشن آگئی اور اس کے علاوہ ہوا کیا تھا ایک اوہ ضروری کام تھا کہ وہ آپ نے تھا چیٹ جی پیٹی اوپن کرنی ہے اور اس پرڈکٹ کا سیٹ کور کا صرف آپ نے لکھنا ہے اور اس کو چیٹ جی پیٹی جو ہے وہ بتا دیکھئے یہ دیکھیں نا ٹویلیٹ بلوکر بیٹھے ہیں انہوں نے چیٹ جی پیٹی نے ویسے پکڑ لینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس ڈسکرپشن کو بھی کافی کر لینا ہے سارا سارا یہ جو پوائنٹ سے ہیں اس کو ہم کم پکڑتے ہیں پوائنٹس کو یہاں تا کنٹرول سی کرتا ہوں پھر میں ادھر آنے کے بعد اچھا اس کو نیکس کرتا ہوں وہ نیچے اس کے میں ڈسکرپشن بھی پیش کر دیتا ہوں یہاں مور آٹریبیوٹس کو اپن کریں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے سیٹ کور اونلی ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لکھتے ہیں بھائی سیٹ کور اونلی یہ ہو گیا اس کی جو ڈسکرپشن ہے میں اس میں پیش کر دیتا ہوں ٹوائلٹ کا جو ہم نے پورا بلوگ لکھا ہوا تھا جی پٹی سے تو وہ آ گیا بولٹس کیور ڈالنے ہیں اس میں ڈیفرنٹ جو ہے لاسٹ میں جو ہے وہ پچر ڈالنی ہوتی ہیں پچر کونسی ڈالنی ہے آپ نے یہ سارے کی سارے پچر کھڑی ہیں آپ کے پاس یہ آپ نے ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اب یہ پچر جو ہے وہ ڈال گئی اس کے اندر اب میڈیا سینٹر پہ جانا ہے آپ نے میڈیا سینٹر پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں پچر جو مین ہے وہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ پچر ڈال دینے لازمی ٹھیک ہے اب یہ پچر ہماری ڈال گئی ٹھیک ہے اس میں انپوٹ میں کر دیتا ہوں کہ بھائی بلو کلر ہے ٹھیک ہے یہ بلو ہو گیا اب اس کی جو پرائز ہے وہ میں کہتا ہوں کہ بھائی آٹسو نینامی تھی لیکن ہم پرومو کر کے اس کو دے رہے ہیں چار سو روپے کا ٹھیک ہے وہ چھے سو روپے کا بیج رہے ہیں تو ہم ان کو چار سو کا سیل کریں تاکہ دینکنگ ہو ہماری ٹھیک ہے آرڈرز ہیں چلو تھوڑے سے ریویو نکلیں تاکہ سلو جو ہے وہ گروہ ہو پروفٹ چائے کام ہو لیکن سیل تو ہو نا اپلائی ٹو آل کر دیں گے اپلائی ٹو آل جب ہو جائے گا تو آل ریڈی یہ فلنے ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے کرنا ہے کہ اس کی ویرینٹی ٹائپ کیا ہے نو ویرینٹی کر دینی ہے پیکیج ویٹ آپ کے سامنے ہے پیکیج ویٹ ہم کر دیں گے جی زیرو پوائنٹ فور فائیو اور لینک تسکی کر دیں گے فورٹین اور سکس پھر پورٹین کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے وہ ہم سمیٹ کر دیں گے اپنے پروڈکٹ کو ٹھیک ہے یہ سمپل ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ لسٹ ہو جاتا ہے اس کی ڈسکرپشنیں اس کے ٹائٹل اس میں کی ورڈ آپ نے لازمی جو ہے وہ ڈالنے اور سب سے بڑی بات ہے کہ دراز آپ کو خود بتا رہا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے کوپی اگزسٹنگ بھی کر سکتے ہیں سارا کے سارا ڈیٹا آپ کا ویسے رہ جائے گا صرف آپ نے اس کی ویریشن جو ہے وہ چینج کرتے رہنا ہے تو یہ بہت بڑا بینفیٹ ہے جو دراز انہیں بھی چینجنگ کی ہے تو یہ کافی اچھا فائدہ ہے ٹھیک ہے نا تو اب کیا ہو گیا ہمارا جو ہے اکاؤنٹ کری بھی چینج ہو گیا پروڈکٹ ہنٹنگ ہوگی پروڈکٹ ہنٹنگ کے سارے میتھرڈ آپ کو ڈسکرس کر دیا ہے پھر بھی ایک دفعہ میں دھورا دیتا ہوں کہ بھائی اس میں کیا کرنا تھا پہلا میتھرڈ آپ نے پکڑنا تھا جو پروڈٹ سا آپ کو ملیں اس کو درہ جارمیس کے اوپر دیکھیں گے یا اس کی سیلز کتنے نکال رہی ہے اگر وہ پروڈکٹ سیل اچھی نکال رہا ہے پروڈکٹ کے اوپر ادھر فیس بک کے اوپر سیرچ کرنا ہے کہ وہ آ ساری پوشٹیں آ رہیں گے جن کے پاس پڑی ہے ٹھیک ہے پھر تھا واک پھر تھا واکن سٹور میتھرڈ اب واکن سٹور میتھرڈ میں کیا تھا کہ سارے سٹور آپ نے وزیٹ کرنے تھے وزیٹ کرنے کے بعد کیا کرنا تھا ایک ایک پروڈکٹ کو آپ نے دیکھنا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھنے کے بعد پھر آپ نے سیم پروڈکٹ سیرچ کرنا تھا اگر مین چیز ہوتی کا پروڈکٹ ڈھونڈنا ٹھیک ہے پروڈکٹ اکر ہمیں مل جاتا ہے اس کی سورسنگ فیس بک پر سیرچ کریں اگر نہیں ہے تو اس پروڈکٹ کو دفع کریں ٹھیک ہے تیسرا میتھڈ کیا تھا کہ اس میں آپ کو ویب سائٹ بتائی ہے ہورسلر بتائی ہے سارے کے ساری انونٹری والے لوگ بتائیں گے آپ کو کہ یہاں سے آپ کو پروڈکٹ ملیں گے ٹھیک ہے صرف آپ نے ان پروڈکٹ کو سیرچ کرنے دراز کو پر ون بے ون اب میں نے ویب سائٹ پر گیا ایک پروڈکٹ ڈھونڈا مجھے اسی ٹائم مل گیا اس میں پروفٹ کتنا تھا اس میں پروفٹ تھا دو سور پر آپ کو سامنے کو پروڈکٹ ہنٹ کیا میں نے ٹھیک ہے اس کی سورسنگ دیکھی کہ کہاں سورسنگ دراز کو پر وہ اتنے کا سورس ہو رہا تھا اس کی کمپلیٹ لسٹنگ ہم نے کر لی اب دراز کی رینکنگ ٹکنیکس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اب دراز کی رینکنگ ٹکنیکس کیا ہوتی ہیں کہ ہم بھائی دراز کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ رینک کر سکتے ہیں دراز کے سٹور کو رینک کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں صرف یہ چاہیے کہ بھائی اپنا ریٹ کم کریں ریٹ کم کرنے کے بعد اس کو کمپینز میں جوائن کریں اپنے لسٹنگ تھوڑی س ہے اس میں کوئی ایڈز وغیرہ اگر فیس بک کے اوپر ہم چلا رہے ہیں تو ان کو چلائیں ادر وائز دراز کی رینکنگ ٹکنیک فری شپنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے سیلر پکس ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو ان کے اپنے ٹولز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ہوتے ہیں جس سے ہم سیلز کو رینک کر سکتے ہیں ادر وائز بیسٹ میتھڈ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی پرائز جو ہے وہ لو کریں اور پھر جو ہے وہ اس پرڈٹ کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کریں ٹھیک ہے ہے سیمپل یہ بھائی رینکنگ ٹیکنیک ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور رینکنگ ٹکنیکس نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس آپ مزید دراز کا جو پرڈکٹ ہے اس کو رینک کر سکیں ٹھیک ہے رینکنگ ٹیکی یہی تھیں کہ آپ کا جو سٹور ہے اس کی پرائز کم کر رہے ہیں اچھا پرڈکٹ ہے پرائز کم کریں اس کو پر سیلز آنا سٹارٹ ہو جانی ہے ٹھیک ہے فری شپنگ لگا دیں ورچر لگا دیں فری شپنگ کے جو بندلز ہیں وہ لگا دیں آپ اس طرح کے چھوٹی چھوٹی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو آپ لازمی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آجاتا ہے کمپلیٹ انٹرو آف دراز سیلر سینٹر اب کمپلیٹ انٹرو کیا ہے دراز سیلر سینٹر کا کہ بھائی یہ میرے سٹور کا نام آجاتا ہے یہاں پر یہ اناؤنسمنٹ آجاتی ہے نوٹیس آجاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیچے کی ورڈ میٹریسز ہیں کہ تین آرڈر پینڈنگ ہیں دو ریڈی آجاتی ہے یہ پر ٹھیک نہیں ہے اس کا demokrat پی کر لو ٹھیک ہے تو دراز خود بتاتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک ہیں کون سے پلیٹفارم بتاتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے ٹھیک نہیں ہے آپ ٹھیک ہے یہ فسٹس کا میڈ ڈیچپورٹ ہو گیا پھر یہاں پہارے پر رکھو پروڈکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نیو پرڈکٹ لگا سکتے ہو پرڈکٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہو مینج پرڈکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر لائے رہتا ہے فل فل بے دراز اگر آپ کے پاس انیونٹری جاتا ہے آپ کا پرڈکٹ اچھا چال رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فل فل بے دراز کر دینا انیونٹری جو ہے وہ دراز کے اوفیس بھیج دینا ہے دراز جانے اور پرڈکٹ جانے آپ نے صرف آرڈر ایڈٹو شیپ کرنا ہے دراز پیکٹ بھی کرے گا سارا کچھ کرے گا کریں گے پھر ان کو شپ کریں گے پھر ان کو شپ میں جب جی چلے جائیں گے تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا پھر کسٹمر ریو کرے گا ہم اس کا ریویو کو ریپلائی دیں گے اس کو کسٹمر سے جو ہے اس کا فیڈبیک چیک کریں گے تو اس میں سارا کچھ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے پی جاتے سیلر ٹول اب سیلر ٹول کیا ہوتا ہے کہ سیلر ٹوال کے اندر سارے کے سارے جو ہے وہ اسمہ کھڑے ہوتے ہیں کمپیئنز ہوتی ہیں فری شپنگ ہوتا ہے سیلر ووچر ہوتا ہے ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھاؤں گا کمپیئنز کیا ہوتی ہیں فری شپنگ کیسے ہوتی ہے سیلر ووچر کیسے کریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے فری شپنگ سٹور دیکوریشن یہ سارا کے سارا میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکرایب کرنے کی کیسے یہ ہوتا ہے add solution کیا ہوتا ہے add solution یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ایسے دے گئے اپنے پروڈکٹ کو پرموٹ کرتے ہو مطلب کہ پی پی سی کمپین چلاتے ہو بڈ لگاتے ہو کہ بھائی میں سو روڈ لگوں گا اس پروڈکٹ کو ٹوپ کے اوپر شو ہونا چاہیے نا تو یہ اس میں ایڈ سلوشن آ رہتا ہے ٹھیک ہے سیلر ایڈوائیسر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیلی ویڈیس کے اوپر کتنے ویسٹرز آئے ہیں کتنے ایڈو کارڈ یونٹ ہوئے ہیں متقدر سے بتاتے ہیں جو آپ کے حاضر ہو گئے وہ آپ کو فائنمنٹ ہوگئے ہے وہ آپ کو فائنس میں شو ہوگی جتنے پیسے آپ کو آگئے وہ شو ہونے ٹھیک ہے کمیشن ٹیکس سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو فائنس میں شو ہوتا ہے پھر پیدا ہے سیلر سپورٹ اب سیلر سپورٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ دراز کی ٹیم پہ لوگ ہیں بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان سے چیٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ پوڈٹ کتنے کا ہے یہ پوڈٹ کے ایشو آ رہا ہے یہ ہمارا سٹور نہیں چل رہا تو ڈیفرنٹ سیلر سپورٹ ہمیں چوبیس گھنٹے نہیں ملتی تکریبا نائن ٹو فائی تک جو ہے وہ اس کی سیلر سپورٹ ہوتی ہے ہم چوبیس مطلب کہ چھوٹی کو ہی نہیں ہوتی سنڈے کو بھی آفتہ لیکن یہ سنڈے کو بھی جو ہے وہ ہون ہوتا ہے تو ہم ان سے بات کر سکتے ٹھیک ہے پھر اکاؤنٹ سیٹنگ آ جاتی ہے کہ اکاؤنٹ سیٹنگ میں کیا ہوتا ہے اکاؤنٹ سیٹنگ میں دوکومنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی سیلر کے جو ڈوکومنٹس ہوتی ہیں چیک بک کی پچھرز ہوتی ہیں آئی ڈی کارڈ ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ جو آپ نے دیئے ہوتے ہیں بجریس ڈوکومنٹس تو وہ یہ سارے جو ہیں ان میں جو ہے وہ ڈوکومنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا کمپلیٹ سیلر دراز سیلر سینٹر کا انٹرڈکشن تھا اب آجاتا ہے نیو سیلر چیلنج ریوارڈ اب یہ نیو سیلر سیلر چیلنج ریوارڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہے اب یہ ہمارے پاس شو ہوگا بھائی اس اکاؤنٹ کے اوپر کے دراز سیلر جو چیلنج ریوارڈ ہے وہ کیا ہے اب دراز ہمیں کیا کرتا ہے دراز ہمیں پچاسی سو فری دیتے ہیں وہ پچاسی سو فری کیوں دیتے ہیں کہ بھائی آپ جب دراز کے اوپر کام کرو فری شپنگ آپ کو میں دوں گا اگر آپ نے نیو پروڈکٹ لگایا ہے اور نیو پروڈکٹ لگانے کے بعد آپ کو آرڈر سو فری شپنگ لگا دی نہیں آپ کو پریشان ہوں گے میرا سو کا پروڈکٹ ہے سو میں کیسے پی کروں گا تو وہ آپ کو ڈیٹھ سو دراز دے گا اب وہ ڈیٹھ سو دراز ڈیٹھ سو بھی دے گا اور آپ کو جب پروڈکٹ کا کمیشن ہے پچالیس رو پہ تیس رو پہ کٹ ہونے کے بعد اسی روپے کا آپ کو پروڈکٹ کجی پرائز ملے گی تو وہ بھی آپ کو دے گا تو آپ فری میں جو ہے وہ ڈیٹھ سو پہ کمار ہیں دراز سے دراز کہتا ہے کہ بھائی پندرہ سے بیس آرڈر تک میں آپ کو ڈیٹھ سو روپے دوں گا ایکسٹر آپ کا پروڈکٹ پچاس روپے کا ہے تو آپ پچاس روپے کا لگاؤں میں آپ کو فری شپنگ ریوارڈ جو ہے وہ دوں گا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تو اس کو ون بے ون آپ نے جوائن کیسے کرنا ہے اب ٹھیک ہے اب یہ اپلوڈ جوائن دراز کمپین یہ کمپینٹ جوائن کروی ہیں ایسا یہ ہاں سے آپ نے ون بے ون دراز سیلر سینٹر لگن اب یہاں سے جوائن دراز کمپینٹ ہے جوائن چیلنج کریں گے جوائن چیلنج کرنے کے بعد سب کو آپ نے کنٹینئو کرنا ہے کنٹینئو کرنے کے بعد سمپل آپ نے واپس کر دینا ہے یہ سارا کے سارا خود ہی ہو جاتا ہے نا یہ کنٹینئو کریں گے ان پروگریس میں آجائے گا بس اتنا کھنے کے بعد بیگ جانے اور آپ کو یہ سوائے ہو جائے گا نیو ریوارڈ جو ہے وہ آپ کو آ جائے گا ٹھیک ہے تو سارے یہ سٹیپ جو ہیں وہ آپ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ فولو کرنے ہیں اور اس سے اب یہ دیکھیں جو اندراز کا بیند یہ ان پروگریس آگئے یہ نیچے لکھا ہونا یلو میں تو یہ ہم نے سمجھے کہ جوائن کر لیا ہے ٹھیک ہے اب کمپین کو بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے جوائن کریں کہ نیکس ویڈیو میں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے تو فری شپنگ ریوارڈ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یار کے اس کے اوپر بہت بڑا بینیفٹ ہے ہمیں فری میں جو ہے وی وی آر او ٹی وی آر او کی جو سرویسیز ہیں وہ مل رہی ہیں فری میں ہم ان کو اوپر کام کر کے فری اوپ کارز جو اپنے پروڈٹ کو رین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیمپل کہہ کہتے ہیں ہمارے پاس دراز فری سیلر شپنگ ریوارڈ جو میں نے یہاں پر ڈاؤنڈوڈ کیا ہوا تھا کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرنے ہیں اب یہاں سے ہم جاتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا کے اوپر یار ڈیفرینٹس پروفیشنل لوگو بنایا کر رہے ہیں اپنے سٹور کے سارے کو جو پروفیشنل طریقے سے جو آپ کیا کریں ٹھیک ہے اب یہ کیا آگیا اب یہاں پر میں نے ایک ڈیزائن بنایا تھا کل ٹھیک ہے وہ کون سا تھا وہ تھا یہ بھلا ٹھیک ہے اسی سٹور کا میں نے لوگو بنایا ہے جس کے اوپر ہم بھی ڈیکوریٹ کریں گے ٹھیک ہے صرف اس کا لوگو جو ہے وہ لگایا ہوا تھا ہم نے یہ لوگو ہم نے بنایا سیمپل ٹھیک ہے ایڈٹ کر کے ایسی او اے وی سیون ٹھیک ہے اب اس کو ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں سوڑ کو کیسے کرنا ہے سیمپل ڈیکوریشن میں آپ کو بتا رہا ہوں جن لوگو کو سوڑ ڈیکوریشن یہ آتی ہے اس کے لئے بھی میں ویڈیو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں پیش کر دوں گا کہ بھائی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں نا اچھا یہاں سے ہم یہ کریں گے کہ بھائی سرچ کر لیتے ہیں ہم سٹور ڈیکوریشن اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں سیدھا ہم سوڑ ڈیکوریشن کے جو پیج ہے ادھر چلے جائیں گے سیمپل یہاں سے آپ نے ایڈٹ کا اوپشن پر کلک کرنے ایڈٹ کے اوپشن پر کلک کرنے کے بعد سیمپل یہ پروسیجر ہے اس کا یہ یہ اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم نے جو ہے وہ پیچھر ڈالی ہوں یہ نا تینوں یہ اس کا لوگو ہم نے لگایا ہوئے اچھا سٹور ہیڈر ایمیج ہے یہاں پر آپ نے وہی سیم پچھر ایمیج اپنے اپلوڈ پر کلک کرنے اور یہاں پر دونوں جگہ آپ نے جو ہے وہ پچھر اپلوڈ کر دنیا یہ یہ یہاں پر ٹھیک ہے انگلش میں بھی اوٹو میں بھی نیچے کنفرم کر دینا ہے ٹھیک ہے سیم ایز ایڈیز ایڈر بھی پچھر ڈال دینی ہے یہاں سے کلر سیلیکٹ کر لینا ہے آپ نے ایک کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ آپ اپنے کیا کرنا ہے کہ برینٹ ایمیج جو مین ایمیج ہے وہ آپ نے ڈال دینے جو ہم نے بنائی ہے سمپل یہاں سے ہم سیو کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ اس طریقے کا ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ ہمارا سٹور جو ہو گیا اب بینر آ جاتا ہے بینر کیا ہوتا ہے کہ بھائی بینر میں آپ نے پچھر جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں وہ پچھر اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ کس طریقے سے آپ نے بینر لگانے میں بینر سے خوبصورتی ہو جاتی ہے تھوڑی سی یہاں سے انگریش پر کلک کریں گے آپ انگریش پر کلک کرنے کے بعد یہ ہمیں سیدھا اپنے ڈاؤنلوڈ والی اپشن میں لے جائے کہ کون سی پچھر آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے جاتا ہوں یہ لوگو والے پچھر پر کلک کرتا ہوں تو میں یہاں سے تھوڑا سا چھوٹا کر کے یہ جو پچھر رہنا تھوڑی سی پیاری لگ رہی ہے تو میں اس کو اس کو یہاں کرتا ہوں تو یہ میرا پیارا سا جو ہے اس کو ڈسپلی کر دیتا ہوں یہاں سے میں لکھ جاتا ہوں کہ دراز سیل ٹھیک ہے یہ سیو کروں گا تو یہ ہمارے بینر جو چھوٹا سا لگ جائے گا نا یہ پیارا سا لگ رہا ہے بینر اب اس کو میں کر دوں گا پبلش تو سیمپل یہ سٹور ڈیکوریشن تھی اچھا اس کے علاوہ تھے یہاں پہ بینرز ہیں یہاں پہ پروڈکٹس ہیں سارے ٹیمپلٹ بنیا ہوئے ہیں میں صرف کافی پیسٹ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اسے نیچے ہم کہتے ہیں تو یہ ہمیں شو ہو جائے گا اب ادھر تو نہیں لگاتے ٹھیک ہے اس کے نیچے یہاں پر ہم جو ہے وہ پروڈکٹ کا جو کرائیٹیریہ ہے شو کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو میں کلک کروں گا تو یہ پروڈکٹس ہی شیم میں آ جائیں گے یہ ہم یہاں سے پبلش کر دیں گے یہ ناو ریلیز جو ہے یہ ہو گیا وہ سٹور ڈیکوریشن جو ہے وہ ہماری ہو گئی کمپلیٹ سو ڈیکوریشن کینوہ کے ساتھ ابھی کینوہ پہ آپ پوسٹر بینر میں کہتا ہوں کہ سارا کچھ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں وہ کس طریقے سے کہ بھائی آپ نے کینوہ پہ جانا ہے کینوہ پہ جانے کے بعد سیچ لوگو ہے نا یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ شوپنگ پوسٹر اب یہ اب یہ سارے کے سارے شوپنگ پوسٹر آگے ہیں آپ کے پاس سارے کے سارے آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا جو ہے اس کے دراز کے جو ایڈٹنگ کے اس پر لگا سکتا ہے یہ سارے کے سارے موڈلز کی پیچر جو آپ کو چاہیے یہاں سے بل جائے گی ایچ ڈی پر اپر ٹھیک ہے تو سیمپل آپ نے یہ سٹور ڈیکوریشن کر لینی ہے پھر آجتا ہے دراز ایف بی ڈی ابھی دراز ایف بی ڈی کیا ہے دراز ایف بی ڈی کیا ہوتا ہے کہ فل فل بے دراز ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے جو انیوینٹری لی ہوئی ہے دراز کے آفیس بھیجوا دیں ہم جو ہے اپنے پرڈٹ کو اوکے کریں گے فل فل بے اس کو جتنی بھی انیوینٹری ہوگی اس کو منیج کریں گے آپ کام ہوگا آرڈر کو ریڈی ٹو شیپ کرنا صرف ریڈی ٹو شیپ کریں گے اور نیکس جو ہے وہ اس کو لے کے جائیں گے ٹھیک ہے صرف ریڈی ٹو شیپ کرنا ہے آپ نے اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے فل فل بے دراز یہ ہی ہوتا ہے کہ یار اگر جو دین پرڈٹس کے اوپر آپ آرڈر زیادہ آ رہے ہیں اگر آرڈر زیادہ آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی انیوینٹری کو دراز کو فید بجوا دینا سیمپل کوئی اس نہ فل فل بے دراز نہیں ہے دراز ووچر کریشن ہے ہم نے جانا ہے ادھر اس کے اندر ٹھیک ہے یہاں سے ہم واپس فیس بک پیج منیجمنٹ میں جائیں گے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وچر کس طریقے سے کرتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہے میں یہاں پہ رکھتا ہوں سیلر وچر ٹھیک ہے اب یہ وچر جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا کہ وچر کس طریقے سے بنانا ہے آپ نے اب یہاں پر ایک وچر میں نے بنایا ہوتا ہوتا ہم جو ہے وہ دوسرا بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ نیو وچر کرتے ہیں ایڈ نیو وچر کرنے کے بعد اچھا وچر سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا صورت خوبصورت لگتا ہے پانچ دس وچر لگا جتے ہیں لوگ تو بہت اچھا ہے جتنے مرضی وچر کولیکٹ کرو شوپنگ تو آپ نے ہمارے سور سے ہی کرنی ہے نا جتنا ہم مزی اپنا سور کو خوبصورت بنائیں تو وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سیلر وچر کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پانچ ہزار کی شوپنگ کرنی ہے تو ہم آپ کو پانچ سو جو ہے وہ گفٹ دیں گے سمپل پانچ گفٹ دیں گے اور آپ نے جو ہے اس کو مطلب کے یوز کرنا ہے اپنے مطلب کے ٹائم پیڑڈ کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں سے یہ ہے ٹھیک ہے اب بھی یہاں سے میں کرتا ہوں وچر ٹائپ پولیکٹیبل ہے وچر نیم کیا ہے دراز فری ہے دراز فری ہے دراز فری ہے ڈسکاؤنٹ ٹائپ منی ہے والی وچر ہے ڈسکاؤنٹ ویلی آف میں کرتا ہوں کہ بھائی پانچ سو روپے میں آپ کو دوں گا منیم آرڈر ویلیو کتنی ہونی چاہیے چھپن سو روپے مطلب چھپن سو آپ کو گھو کر ہوگے تو ہم آپ کو جو ہے اتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے اچھا لوگوں کو ایشو کہا ہاتا ہے یہاں پر آتا ہے کہ کلیکٹ سٹار ٹائم کو نہیں پتا ہوتا کہ میں آپ کہتا ہوں کہ چھے تاریخ کو یہ وچر لگے اچھا ڈیوریشن کتنی ہے سٹار ڈیٹ بھی آپ کی چھے ہونی چاہیے اور اینڈ ڈیٹ آپ کی آرڈی آ جائے گی نا یہاں پر جولائی آ جائے گی نا خود ہی ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہ کر دیں گے ٹھیک ریگولر چینل ہے ٹوٹل جو ہے وچر پچاس میں شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کتنے کسٹمر جو کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یوزی لیمٹ پر کسٹمر دو وچر یہ کر سکتا ہے انٹائر شوپ کرتا ہوں اور اس کو جو ہے سمیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ وچر ہمارا کریئٹ ہو گیا سیمپل ٹھیک ہے تو یہ دو وچر بن گئے میرے اب یہ ویریفائی ہوگا جب ہوگا تو یہ ہماری شوپ کے اوپر جب نظر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی ان گئیں گے یہ ناوٹ سٹارٹڈ اب چھے سے سٹارٹ ہوگا نا یہ ابھی چار تحریک ہے تو یہ ہمارا سیمپل جو ہے وہ وچر کریئیشن ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا آتا ہے انسٹینٹ میسیج آ جاتا ہے کہ مین چیز ہوتی ہے انسٹینٹ میسیج کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب انسٹینٹ میسیج کیا ہے بھائی ہم نے جانا ہے ادھر ٹھیک ہے درا سیر سینٹر کے اوپر اور یہاں پر ہم نے آنا ہے چیٹ میں چیٹ کا لکھتے ہیں تو ہمارے پاس چیٹ آ جائے گی ہے اب یہ چیٹ سیٹنگ آ گئی ہے اب چیٹ سیٹنگ پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے چیٹ سیٹنگ جو ہے انسٹینٹ میسیج کیا ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسٹومر کا میسیج آیا ہے تو آپ نے اسی ٹائم ریپلائی دے دینا ہے کہ چلو جی یہ ریپلائی ہو گیا آپ کا ریپلائی ریٹ پہ 100% آ جاتا ہے اس کے بعد جب آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ ان کے جو میسیجز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے اپنے نے چیٹ کو دیا اور بتایا میں آیا جسے کی ہیں اب یہاں بہت ہے ہوں یہاں یا سار ہے ٹائم ملک اسٹر میں آپ اپنے سر ٹوائι ہوری ایا ourselves اسٹر سے یہ کہہ صرف کی死ار ہے کہ اپنے رو مربہ کسٹس کےے کیلو ہے کہ اپنے شجو ہور ار بھائی بلئے س کرتے ہیں ہیں کہ اگر آپ سے اپنے کہی دید ٹائم بارو ٹائم ہو ٹائم شو ہوگا اس کو ٹھیک ہے تو ہم اس کو پبلش کر دیں گے اس میسیج کو بھی سمپل یہ میسیج جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے انسٹینٹ میسیج ہوتے ہیں آپ نے لگا دینے ٹھیک ہے کوئی طرح اس کا وہیشو نہیں تھا بوچر بھی ہو گیا ہمارے کریئیٹ انسٹینٹ میسیج بھی ہو گیا اب دلاز آرڈر اینڈ ڈیوز آگیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کوئی آرڈر ہمیں آ جاتا ہے تو اس کو فل فل کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیسے کرنا ہے ہم نے کون کون سے ہوں آرڈر تھے وہ آئی ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہ ابھی تین ہزار تین ہزار تین ہزار کے تین آرڈر آئے ہوئے ہیں میں نے کو یہاں سے پکڑنا ہے سیٹ سٹیٹس پہ جانا ہے اور ریڈی تو شیپ کر دینا ہے یہ اب اس کی نوائز نمبر میں رینڈم ریڈال دوں گا فائی فور ٹو تری سامتنگ چکے سکس سیون پلاں پلاں مطلب اس میں ہم نے رینڈم ریڈالنا ہوتا ہے نا یہ ہو گیا ٹھیک ہے اگر اس کو آٹو جنریٹ کریں گے تو وہ بھی آپ کے مرضی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے میں اس کی سیو انوائز ایڈی کروں گا ریڈی تو شیپ کروں گا ان تینوں کو جہاں سے میں کلوز کروں گا تو یہ آرڈی ریڈی تو شیپ میں چلیں گے اب ہمارے آرڈر جو ہیں میں پانچ ریڈی تو شیپ میں آگئے ہیں یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ یہ آگئے ہیں اب میں نے ریویوز میں جاؤں گا کہ مجھے کن کن لوگوں نے ریویو دیا ہوئے تو اس کا بھی آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آپ اپنے ریویو جو ہے وہ کیسے دیکھنے آرڈر بھی آ گیا ریویو بھی ہوگا سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ ایک ایک چیز کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے جانا ہے اب یہ ریویو آ گیا میں نے ریپلائی ان کو نہیں دیا ٹھیک ہے وہ فور پی سوٹ کا کہہ رہا تھا میں کہتا ہوں کہ سر ٹینکیو اچھا یہ یہاں سے میں سممٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ اس کا ریپلائی سممٹ ہو گیا آرڈر انڈریو بھی ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اب کیا بجلت ہے دراز سیلر ٹول ڈسکس امین چیز ہوتی ہے دراز سیلر ٹول وہ کون سے ہیں وہ ہیں بھائی یہ بھالے ٹھیک ہے دراز سیلر ٹول جو ہے وہ جا رہے ہیں کیا ہے پہلا کمپین ہے کمپین کیسے جوائن کرنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپین جو ہے وہ ہم کیسے جوائن کرتا ہے سیمبل کمپین کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں جو جو کمپین آئیں ڈیکلی کے ویکلی ان کو جوائن کر لیا کریں آپ ٹھیک ہے اس ہی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سٹور ہے وہ رننگ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ نیچ کرتا ہوں میں اس کو تمہاری ڈسنی بھی کمپینز ہیں وہ شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب یہ کمپینز تھی دراز شوپنگ ایکسپو اب یہ ایویلیبل کمپینز کتنی ہے تین کمپینز ہیں ٹھیک ہے میں اس سے جاتا ہوں جوائن ناؤ کرتا ہوں اب یہ جوائن کرنے کے بعد یہاں پر آپشن آ جائے گا کہ جوائن ناؤ کریں ٹھیک ہے سمپل آپ نے جوائن ناؤ کرنا ہے یہاں سے میں کرتا ہوں کہ بھائی فیصل آباد میں یہ میں فری شپنگ دوں گا اور اس کا بجٹ بھی میں چار ہزار رکھ رہا ہوں کہ فیصل آباد میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں ایڈ پرڈکٹ کروں گا تو یہ سارے کے سارے پرڈکٹ جو آپ مجھے شو ہو جائیں گے آپ کے جو پرڈکٹس ہیں وہ آپ کو شو ہو جائیں گے تو سمپل آپ نے اس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ فری شپنگ آ جاتی ہے کمپین سے کر رہی آپ نے پرسنل فری شپنگ دینا چاہتے ہیں تو وہ جاتا ہے پھر یہ سیلر وچر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سیلر وچر کو آپ کو بتا دیا ہے بندل ہوتے ہیں کہ آپ کے دو پرڈکٹس ہیں تو ان کو مرج کر دینا ہے اور بندل بنا کے جو ہے وہ سیل کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے سیلر پکس کیا ہوتا ہے کہ جو موسم آپ کا چل رہا ہے اچھا آپ نے کوئی کمپین جوائن کرنی ہے نا فری شپنگ والی او دو ہفتے میں ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ سیلر پکس کو یوز کر سکتے ہو ان کی ایک شرط ہوتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے سیلر پکس کو کس ٹائم یوز کر سکتے ہو اور میں نے سوڑ کے پر کوئی کمپین جوائن نہیں کی میرا نہیں خیال کہ میں یہ کمپین جوائن کر سکتا ہوں سیلر پکس والی سیلر پکس پکس والی بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو خود بوسٹ کرتی ہے آپ کے جو پڑکس ہیں ان کو بوسٹ کرتی ہے یہ دیکھیں نا وہ کہہ رہا ہے کہ او نو اب اس میں کیا کہتا ہے سیلرہ بوسٹو دا پڑکٹ او درا سیچ پیج جور بوسٹ یور سیل انکریز ویزی بلٹی وان پڑکٹ بوسٹ ویل مین بوسٹ چو فورٹین ڈیر چودہ دن تک یہ رہتا ہے اب اس کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ بھائی وہ کہتا ہے کہ پائی سٹار ریٹنگ ہو آپ کی پڑکس آپ کے جو میں کسی نہ کسی ایک کمپین میں جوائن ہو آلریڈی فری شپنگ والے میں جوائن ہو یا کسی بھی کمپین کے اندر جوائن ہو تو وہ لازمی ہوں ٹھیک ہے تو یہ سارے سارے چیزیں ان کی شرائط ہوتی ہیں پھر لائف سٹیم ہے کہ آپ لائف جو ہے پروڈکٹ اپنا سیل کر سکتے ہو ویڈیو بنا کے پانس دس منٹ کی وہ بھی ویڈیوز ہے ٹھیک ہے آپ میری ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ لائف کسی طریقے سے کام کر سکتے ہیں پھر آتا ہے شیئر فری شپنگ ہے یہ بھی فری شپنگ شیئر کر لیتا ہے طرح آپ دو ہاف میں دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے جو میں کہتا ہوں کہ بہت اچھے ہوتے ہیں فائدہ ہوتا ہے ہمیں دراصلہ ٹول جو ہے وہ ہم ٹھیک دسکس کر لیے دراصل بزنس اڈوائزر آ جاتا ہے اب یہ بزنس اڈوائزر کیا ہوتا ہے یہ سیلر اڈوائزر ہے میں یہاں جاتا ہوں ٹھیک ہے اور ہم اس کو پکڑتے ہیں سیلر ٹھیک ہے اب اس طریقہ ہے اس کا بزنس اڈوائزر جو ہے وہ آگیا اب یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی سیل نو ہزار پر کی ہوئی ہے پیسٹر پیسٹر رہے ہیں کنورجن ریٹ آپ کو خلا ہے ریو نیو بھر پائر جو ہے وہ کتنے ہیں پیجو کتنے ہیں اور آپ کی جو سیل ہے کہاں سے بوسٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ آپ کو بتاتا ہے بزنس اڈوائزر یہ یہاں سے آپ کو بتاتا ہے کہ کتنے پروڈٹس آپ کے ایٹو کاٹ ہو ہیں کتنے پروڈٹ کو دیکھا ہے نو ہزار چوبیس کے اوپر ریو نیو ہے ساٹھ لوگوں کے دیکھنے کے اوپر تو یہ سارے سارے جو چیزیں ہیں یہ ایکس پلین ہوتی ہیں یہاں سے کوئی سیل نہیں آ رہی ہے پھر یہ سیل بوسٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے کیوں ہوئی ہے کہ ہم نے لسٹنگ جو ہے وہ اپنے تھوڑی سی جو ہے وہ ٹھیک کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ سارا کے سارا کرائیٹریا ہمیں یہ بندہ بزنس اڈوائزر بتا دیتا ہے ہمارا رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے کہ بھائی دراز فائنانس ٹھیک ہے آپ فائنانس کیا ہے میں فائنانس میں جاتا ہوں یہاں سے آپ کو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ میں دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے کتنی اگاؤنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لی تھی کہ کون سی جو ہے وہ ہمیں پیڈ ہوئی اور کون سی جو ہے وہ نہیں ہوئی اب یہ بائیس ہو دس روپے نوٹ پیڈ ہیں یہ آنے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہے ہمارا پروڈنک جو اگر یہاں سے دیکھنا ہو اوڈر 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 اوڈیو کیا ہوتا ہے وہ ہمیں یہاں شو ہو جاتا ہے کہ آپ کو ون بے ون پروڈٹ کے اوپر کتنی سیلز آ رہی ہے سارا آپ کو بتا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں کمیشن اتنا تھا اگر فیس اتنی تھی ادر کریٹ اتنے دے فلان فلان کٹ کے آپ کو اپاپ ایکی سو اٹھانوے جوا گئے یہ ون بے ون سارے کے سارے آپ بھی چیک کر سکتے ہو دراز نے اتنی سہولت جو ہے وہ دی ہوئی ہے نا اب دراز کا کمیشن میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی دراز کا کمیشن کتنا ہے کتنا کیسے اس کو فائنڈ کرنا بھائی دراز کا کمیشن ہے سولہ سترہ پرسنٹ میں میکسی میں سولہ سترہ پرسنٹ لازمی ہے تو کوئی بھی پرڈکٹ آپ لیسٹ کرتے ہیں تو سولہ سترہ پرسنٹ کاٹ کے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ آپ نے دراز پر کام کرنے ادر وائز میں کہتا ہوں کہ دراز کا کمیشن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ستنہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ لازمی ہے ٹھیک ہے اب دراز ہولیدے موڑ پہ ہے اگر آپ شبکٹ ٹھٹی کرنے کا ٹائم ہے آپ کام کرنا نہیں چاہتے تو آپ سیٹنگ میں ہوں گا ٹھیک ہے اس پوری ویڈیو کا خلاصتہ یہ بتاؤں گا کہ آپ کے پاس سارے کے سارے جو پروڈکٹ ہیں وہ میں آپ کو گروپ جو ہے وہ بھیج دوں گا گروپ بنا کے ٹھیک ہے اس میں سارے پروڈکٹس ہوں گے ان پروڈکٹ کو اٹھانا ہے دراز کو پر سیچ کرنا ہے اسے ٹیم دو سے تین پروڈکٹ اٹھ لینے ہے مجھے بتانا ہے میں آپ کو انیونٹری لے کے دوں گا تو اپنا کام سٹارٹ کروا دینے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی ٹیپس تھی نا یہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو پتا ہونی چاہیے یہ بھلی سارے چیزیں اچھا اب یہ دراز کا سٹور ہے جس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز ایسی میس ہو گئی ہو کہ جو کہ میں نے آپ کو نام بتائی ہو ٹھیک ہے سارا کے سارا آپ کو ڈیشورٹ بتایا ہے سیلور ٹوز پروڈکٹ ہنٹنگ پروڈکٹ لیسٹنگ اگاونٹ کرییشن ٹوٹل جو ہے وہ آپ کو سارے کے سارے آپ نے بتائے اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز رہ گئی ہے تو مجھے بتائیں اس کو بھی میں اس ویڈیو کے اندر کور کر کے یہ نیکس ویڈیو کا بھائی پار ٹو بنا کے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کو اس میں ڈن کر دوں گا ٹھیک ہے اگر کوئی ویڈیو میں کوئی ایشو ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے گا اگر ویڈیو اچھا لگی ہے تو ہمارے چینل کو گروہ سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے اتا کہ نیکس کوئی بھی ویڈیو آپ تک جو ہے وہ اس لیے پہنچ سکے اللہ حافظ